موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اشہدو ان لا الہ ان اللہ وحده لا شریک واشہدو ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد اللہ کے فضل اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج چوبیس میں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرقائے چوبیس میں پارے میں سورہ زمر جاری ہے سورہ زمر کی بقیہ چوالیس آیات آج کے پارے میں شامل ہیں اس کی اکتیس آیات گزشتہ پارے میں تھی پچھتر آیات کل ہیں سورة المؤمن جس کی پچاسی آیات ہیں وہ مکمل آج کے پارے میں شامل ہے اور اسی طرح سورہ حامیم سجدہ جس کو سورہ فسلت بھی کہتے ہیں اس کی چھالیس آیات آج کے پارے میں شامل ہیں اس کی کل آیات چمون ہیں سورہ زمر کے بارے میں کل میں نے ارز کیا تھا کہ اس کا مریادی موضوع جو ہے خالص توحید اور توحید کا اثبات اور شرک کا رد ہے اور گزشتہ پارے کی اختتام پر ایک مثال اللہ کریم نے بیان فرمائی تھی کل میں نے ارز کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرق اور موحد کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص دو لوگوں کا غلام ہو جو دونوں آپس میں دشمنی رکھتے ہیں یعنی اس کے دو آقا ہو اور دونوں کی آپس میں دشمنی بھی ہو تو ظاہر ہے اس غلام کا کیا بنے اور ایک غلام وہ ہے جو کسی ایک کا غلام ہے یہ مثال مشرق اور موحد کی دی اسی طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تین چار مثالیں اسی مشرق اور موحد کی مثال کے بعد دی چوبیس میں پارے کی ابتداء میں کہ ظالم اور متقی یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں جس طرح مشرق اور موحد برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح گمراہ اور ہدایتی آفتہ آیت نمبر 3637 بتایا تقذیب کرنے والا اور تصدیق کرنے والا اللہ اکبر دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں اسی طرح جہنمی اور جنتی دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں فرمایا کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں تم لوگ جو مشرق ہو کہاں کہاں دھکے کھاتے ہیں تمہیں یہ نہیں پتا کہ ایک اللہ وہ اپنے بندے کے لئے کافی ہے اچھا عجیب بات یہ کہ مشرق اللہ کے علاوہ جتنے بھی شریک بنائے ہوئے ہیں ان سے ڈراتے ہیں فلان ٹانک توڑ دے گا فلان یہ کر دے گا فلان کر دے گا ویو خب فونک آپ کو یہ ڈراتے ہیں اس سے خوف دلاتے ہیں جو اللہ کے علاوہ ہیں اس کو اللہ نہیں گمراہ کر دیا ہو اس کے قسمت مقدر میں گمراہ ہی ہے اس کو پھر ہدایت دینے والا کون ہے اللہ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے ان سے پوچھو ذرا کہیں گے اللہ ہے پھر بتاؤ ان کو ان سے پوچھو کہ شریکوں کو دیکھو اور پھر بتاؤ کیا یہ شرکا یہ جو شریک جن کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو یہ تمہارا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں یا تمہیں کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں اللہ یا اللہ کی رحمت جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرنا چاہے یہ اس کو روک سکتے ہیں کوئی ایسا کام بتاؤ جب یہ نہیں کر سکتے تو قل حسبی اللہ آپ کہو میرے لئے اللہ کافی ہے خواب خواہی اور چکروں میں کیا پڑھنے کی ضرورت قل یا توبِ مَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُ مِنِّي عَامِلْ آپ پھر فرما دیجئے جو تم سے جو ہوتا ہے تم اپنے کام کرتے رہو ہم اپنا کام کرتے ہیں انقریب فَسَوْفَتَعَلَمُونَ انقریب تمہیں لگ بتا جائے گا اور پھر آگے موت کی حقیقت اصل میں آیت نمبر بیالیس سے باون تک اللہ کریم نے قرآنی دعوت پر جو مشرقین کے روئے ہیں وہ بیان فرمائیں اور وہ روئے بیان کرنے سے پہلے موت کی حقیقت کہ موت اصل میں جب انسان فوت ہوتا ہے تو بھی اللہ جان نکالتا ہے اور جب انسان سوتا ہے تو یہ نیند بھی موت کی بہن ہے اس سے بھی ایک دفعہ روح نکل جاتی تو بس فرق یہ ہے فَيُنْسِكُ الَّتِي قَدَى عَلَيْهَ الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْعُخْرَى إِلَى عَجَلِ مُسَمْمَا فرق یہ ہے دونوں مویا سویا ایک برابر ہوتے ہیں فرق اتنا ہے کہ جو سویا ہوا ہے اس کی روح واپس آ جاتی ہے اور جو فوت ہوا ہے اس کی روح واپس نہیں آتی ہے اللہ اس کو واپس نہیں دیتا روک لیتا بس یہ فرق اسی طرح تمہارے لیے اس میں نشانی ہے کہ جیسے اللہ تعالی نیند کے بعد دوبارہ بیداری عطا فرما دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالی موت کے بعد دوبارہ جندگی عطا فرما دے گا فرمائے ان کے رویے یہ ہیں قَانُ لَا يَمْلِكُنَ شَمْ وَيَا قِرُونَ یہ عَوَلَوْ قَانُ لَا يَمْلِكُنَ شَمْ وَيَا قِرُونَ عجیب لوگ ہیں انہوں نے سفارشی بنا رکھے ہیں یعنی قرآن کی دعوت نہیں ماننی اور سفارشی بنا رکھے ہیں اور چاہے کک پتا نہ ہو اور وہ جو سفارشی بنائے ہیں ان کے پاس کک اختیار نہ بے اختیار اور بے اقل قسم کے یہ سفارشی بنائے ہیں پھر ایک ان کا رئیہ رویہ ہے قرآنی دعوت کو سن کرنا ایک اللہ کی توحید ایک اللہ ایک اللہ سن سن کے چڑ جاتے ہیں اللہ ایک اللہ کے نام پر تو یوں اڑتے ہیں ان کو ایسا تکلیف ہوتی کہ ایک اللہ کی بات کیا کرتے ہیں جب اس کو کہے کہ نہیں فلاں بھی ہے کرنی والا فلاں بھی ہے بھرنی والا فلاں ڈھیری فلاں درکت فلاں اس کو کوئی اور بھی بتا دو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں عجیب رویہ ان کا اللہ پھر غیر اللہ کے نام پر خوشیاں مناتے ہیں ایک اللہ کے نام پر ان کو بتا نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے پھر ایک اور عادت بد ہے مصیبت کے وقت تو دعا کرتے ہیں اور جب ان کے اوپر خوشحالی آئی ہوتی ہے اس وقت نعمت کے وقت ناشکری کرتے ہیں آیت نمبر تریپن سے لے کر ستر تک قرآن پاک کی جو دعوت ہے اس کے مختلف پہلوں ہیں اس میں ایک آیت ہے آیت نمبر تریپن جو کہا جا سکتا ہے اور مفصلی نے لکھا ہے کہ یہ سب سے زیادہ امید افضاء آیت ہے قرآن پاک میں ویسے تو پورا قرآن وہ امید دلاتا ہے اور جہنم سے بچنے کی نوید سناتا ہے جنت کی امید دلاتا ہے لیکن یہ ایک خاص آیت ہے جو پورے قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی امید افضاء کیا ہے قول یا عبادی اللہذین اصرفو علیہ انفوسیم لا تقنتو من رحمت اللہ اے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ساری زندگی ہم نے ظلم ہی تو کیا ہے اپنی جانوں پر گناہ کر کر کے حقوق اللہ طلف کر کے حقوق العباد طلف کر کے ساری زندگی ہم نے ظلم ہی تو کیا ہے اور کیا کیا ہے میرے ان بندوں سے کہہ دیئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے لا تقنتو برحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کیوں مایوس نہیں ہونا اس لئے مایوس نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے اللہ محمد بھئی کیوں معاف کر دے اس لئے معاف کر دے گا اس لئے معاف کر دے گا وہ ہے ہی بہت مخشنے والا اور ہمیشہ رحم کر دے اچھا پھر ہمیں کرنا کیا ہے کیا کریں گے تو وہ سارے گناہ معاف کر دے کیا کریں گے تو اللہ کی رحمت کی امیدوار ہو جائے بس ایک کام کرنا ہے تم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہر طرف سے مو موڑو اور اپنے اللہ کے سفرد کر دو اپنے ہاں جھک جاؤ جھک پڑو انعبت کر لو اپنے اللہ کی طرف اور دیکھنا یہ ذرا جلدی کرنے والا کام ہے سوچتے میں نہ رہ جانا کہیں اللہ کا عذاب نہ آجائے تمہیں سوچتے سوچتے پھر اگر اللہ کا عذاب آگے تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا پھر کہیں بیٹھے سوچتے رہو گے کہ حسرت و افسوس کرتے رہو گے او تقولا لو ان اللہ اداعنی لکنت من المتقین پھر کہو گے کہ اگر اللہ ہدایت دے دیتا تو میں یہ ہو جاتا یا کہتے کہ میرے پاس لو ان اللہ یا پھر کہو لو او تقولا حینا ترول عذاب یا پھر عذاب دے کے کرو لو ان اللہ نے کر رہا تن اگر اللہ تعالی ایک باری اور دے دے فاکون ہم المحفرین بعد میں حسرت و افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ابھی اس وقت موقع ہے حاصل کرو عذاب کا سبب تکبر ہے فَسْتَكْبَرْتَوَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ کافر تکبر کی وجہ سے اور تکبر کس کو کہتے ہیں تکبر اچھے کپڑے پہننے کو اچھی کوٹھی کار رہیشی اپنا لائف سٹائل اچھا رکھنے کو نہیں کہتے تکبر کہتے ہیں بَطْرُ الْحَقْ وَغَمْتُ الْنَوْسِ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھ اسی لیے جو ہم نے سورہ لقمان میں پڑھا ہے نا کہ کسی سے گال پھلا کے بھی بات نہیں کرنی کیوں اس میں تکبر ہے کسی سے یوں ٹیڑا مو کر کے بات نہیں کرنی کیوں اس میں تکبر ہے زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا اس میں تکبر کی بات ہے یعنی ایسی وہ چیزیں جو تکبر دوسروں کو حقیر جاننے والی اور اپنے آپ کو جو ہے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے گفتگو فرماتے تھے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ایسے کبھی سائیڈ سے گفتگو نہیں کہتے تھے یعنی ادھر بندہ بیٹھا ہے ہاں ہاں کہا بھی تو نہیں ایسے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا اپنا رخ اس کی طرف موڑتے تھے اس کے سامنے ہو کے اس سے بات سنتے تھے سبحان اللہ کیا امدہ اخلاق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں اللہ کریم نے یہی بات فرمائی کہ جو تکبر ہے نا یہی اصل میں بڑھواتا ہے بطر الحق حق کا انکار کرنا وغمت الناس لوگوں کا حقیب سمجھے یہ تکبر ہوتا ہے تکبر ہی حسرت و افسوس کا باعث بنتا ہے تکبر ہی بخشش میں رکاوٹ ہے اور یہ جو شرک ہے نا اللہ حقبر یہ تو صرف جاہل لوگ کرتے ہیں فرمایا قل افغیر وحیتہ امرونی اعبد ایوہل جاہلو جاہلو تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی بندگی کرنے تو شروع کرنے ایوہل جاہلو اے جاہلو اس کا مطلب ہے شرک کا تعلق علم کے ساتھ نہیں شرک کا تعلق علم کے ساتھ ہے اس لیے کہ جہاں علم آ جاتا ہے وہاں سے شرک ختم ہو جاتا ہے پھر فرمایا کہ شرک جو ہے نا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سارے عامال جاہ کر دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا دیکھیں سورہ عامال نے ہمیں پڑا تھا کہ اللہ کریم نے وہاں اٹھارہ نبیوں کا نام لے کر ذکر کیا ویسے پورے قرآن میں چوبیس یا پچیس نبیوں کا نام لے کر ذکر ہوا وہاں ایک ہی جگہ پہ اٹھارہ نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا لو اشرکو اگر یہ سارے نبی بھی شرک کا ارتکاب کر لے حالانکہ نبی سے شرک کا ارتکاب کرنا بعید ہے وہ نہیں سکتا ناممکنات میں سے لیکن فرمایا شرک ایسی کبھی بیماری ہے کہ اگر وہ بھی سارے شرک کر لیں لَحَبِتَ عَنْهُمْ بَاقَانُ يَعْمَلُونَ ان کے سارے کے سارے عامال جائے ہو نبیوں کے عامال جائے ہو جائے اگر وہ شرک کا ارتکاب کرنا یہاں فرمایا اے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی وعید کی جاری اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی یہی وعید تھی اگر تو شرک کرے گا تیرے سارے عامال جائے ہو بس آپ اللہ کی بندگی کرتے رہی اور اللہ کا شکر کیجئے اللہ جیسے مالک کی نقدری کرتے ہیں اندازہ تو کرے در کس مالک کے ساتھ شریکوں کو شریک ٹھہراتے ہیں شرک کس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ جو خالق ہے اس کی قبریائی کا عالم یہ ہے اب دیکھیں ایک طرف خالق ہے میں ہمیشہ یہ تصور دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ خالق کے سامنے یہ پوری کائنات جو مخلوق ہے ہو سکتا ہے اتنی سی ہو یہ اتنا سا کہنا اللہ کی قبریائی کے مقابلے میں یہ بھی شاید درست نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے مثال اللہ کی ذات کی بڑائی کتنی ہے اس کا تو ہمیں اندازہ نہیں ہے اللہ کے عرش کی بڑائی کی مثال اللہ کریم نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے جیسے لقودق سہرہ ہو جس کا لبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو پتہ نہیں کتنا لمبا چوڑا سہرہ اس میں ایک چھوٹا سا چھلہ ایک حلقہ ایک رنگ ایک انگوٹھی پڑی بھی ہو تو جو اس انگوٹھی کی نسبت لقودق سہرہ کے ساتھ ہے وہی نسبت اللہ کے عرش کے ساتھ اس کائنات جس قدر اہل سے چھوٹی سی پوری کائنا وہ کائنات جس کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ سائنسنا ابھی تک نہیں لگا سکی اس کا خالق اللہ ہے اتنا بڑا مالک خالق اس کی بڑائی اور یہ جو مخلوق ہے اس میں سے ہی ہوگے نا جن کو شریک بناتے ہیں اندازہ کرے ایک طرف انہ کی ذات اور ایک طرف مخلوق میں سے کسی کو معبود باطل بنا لینا لوگوں کو اللہ کی قدر نہیں ہے اللہ فرماتا ہے ما قدر اللہ وما قدر اللہ آپ کا قدری لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی اللہ جیسے رب کی قدر نہیں کی ہوگا کہ والارغ جمیعا قبضہ توحیو من قیامت والسماوات المطوییات بیمین یہ جو زمین و آسمان ہے نا جن میں سے چھوٹے چھوٹے بودے رب بنائے میں تم نے یہ ساری کائنات اللہ کی یوں مٹھی میں ہوگی قیامت والے دے اس رب کی ناقدری کا رب ہے اس کو چھوڑ کر کسی آل پر شریک بناتے اللہ آگے قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ جلبہ فروز ہوں گے ہر چیز چمک اٹھے گی اور وہاں پھر مجرمین کی ذلت کا ایک نظارہ کروایا گیا ہے کہ جب جہنم کی طرف مجرمین کو لے جایا جا رہا ہوگا اللہ اکبر گرہ در گرہ جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف حتی اذا جاؤہ جب وہ جہنم کے دروازے پر کہنچیں گے فتحہ تبوابوہ دروازے کھول لے جائیں گے کب کھول لے جائیں گے کچھ نہیں پڑا لگتا یوں ہے سورہ ملک کی آیات کو اگر اس کے ساتھ ملائیں اذا ارکو فیہا سمعو لہا شہیق ویہا تفور تقادت و تمید و غیر بہت جا کے دیکھ دور سے جہنم کا جو ہے وہ چیخو پکار چندھار ان کو دور سے سوائی دیں اللہ وہاں پہ ان کو فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا اب یہ گفتگو کتنا عرصہ ہوگی یہ کہیں گے آیا تو تھاڈرانے والا بس ہماری بے اقلی ہم نے مانی نہیں کی بات تو اگر ہم نے وَقَالُوا لَوْكُنَا نَسْوَ وَنَا تِلُمَاكُنَا فِي اَسْحَابِ سَرِبْ وہ کہیں گے کہ اگر ہم اس وقت سن لیتے کوئی بات اور عقل کر لیتے تو آپ آج ہم یہاں نہ ہوتے بہرحال یہ کتنے عرصہ وہاں رہیں گے اللہ کو معلوم ہے بلاخر جہنم میں جائیں گے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو جہنمیوں کو پہلے بھی عذاب ہو رہا ہوگا جہنم میں پہنچنے کے لیے دروازے پر بھی کئی صدیاں انتظار کرنا پڑھیں اور الانتظار وشد بن الموت اب عذاب تو ہونے ہی ہونے ہیں پھر عذاب کے لیے بھی انتظار اور کتنا عرصہ بعد جا کے دروازے کھلیں گے کیا ہوگا واللہ ہوا علاق مومنین کا عزاد یہ ہے کہ جنتی بھی جنت کی طرف جو ہے وہ گرہ در گرہ جا رہے ہوں گے لیکن جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے ان کے لیے دروازے پہلے ہی کھلے ہوگے ان کے لیے وفوتی حد کا مطلب اس حال میں پہنچیں گے کہ دروازے پہلے ہی کھلے ہوگے ایسا نہیں ہے کہ ان کے جا کے پہنچیں گے تو دروازہ کھولا جائے گا میں اکثر جب یہ پڑھتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے یہ جو آج کل آٹومیٹک دروازے لگے ہیں مختلف مالز میں جاتے ہیں ہم یہ کسی جگہ پہ ابھی وہ سینسر لگا ہوتا ہے ہم قریب جاتے ہیں ہم دروازہ کھلتا ہے ایسا بھی نہیں ہوگا یہ دروازہ کھلنے میں بھی ٹائم لگتا ہے آپ سینسر آپ کو محسوس کرتا ہے پھر وہ دروازہ یوں کر کے کھلتا ہے اس کا بھی ٹائم لگتا ہے لیکن جنتیوں کا احزاد یہ ہے کہ جب دروازے پہلے ہی کھلے ہوگے تاکہ جنتیوں کو اتنی دیر بھی انتظار نہ کرنا پڑے یہ دروازہ کھلنے میں جو ٹائم لگتا ہے اللہ اکبر وہاں پہ پیش کی جائیں گی وہ جو کہتا ہے گارڈہ فانر پیش کیا جائے گا سبحان اللہ وہاں پہ اللہ کا شکر کریں گے شکر اللہ تعالیٰ نے ابن آبادہ سچا کر دکھایا ہمیں ایسی جنت عطا کر دی جہاں مرضی ہم جائیں اور پھر فرشتے جو ہے ان کے لئے سبحان اللہ نعمتوں والی جنت ہوگی شکر کریں گے اور فرشتے ارش کے اردگرد وہ موجود ہوں گے اور ان کے لئے تصمیح کرتے ہوں گے اللہ کی تصمیح کرتے ہوں گے ان کے لئے مغفرت مانتے ہوں گے آگے سورہ مومن ہے سورہ مومن کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے ویسے تو اس کے مضامین جو ہیں وہ بھی توحید اس بات توحید ہی سے متعلق ہے اور اس میں آفاق و الفس سے اقلی اور نقلی دلائل دیے گئے ہیں اور جو حق کے لئے جھگڑا کرنے والے مجادلین فی الحق ان کی جو مضموم خسلتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اسی طرح قیامت اور ہلاکت کا ڈراما دیا گیا ہے اور آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے مضامین دو ہیں لیکن اس کا نام مومن اس لئے ہے ایک شخص تھا آل فرعون میں سے کہتے ہیں کہ اس کا نام شمعان تھا اور وہ فرعون کا چچا ذات بھائی تھا قزن تھا لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا اور اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا تو جب فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے آرڈر جاری کر دیا نا تم اس کو قتل کر دینا پروگرام ملالی میں اس کو قتل کر دینا تو اب اس نے ایمان چھپایا ہوا تھا لیکن ایمان جتنا مردی چھپا ہوا ایمان ایک جرت عطا کر اس نے آ کے فرعون کے دربار میں ایک تقریر دی اور وہ تقریر اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے وہ تقریر قرآن بنا کے نازل فرمانی اسی کے نام پر یہ صورت رکھ دی مومن ایک مومن مومن جو آل فرعون میں سے تھا اس مرد مومن کی تقریر جو ہے آیت نمبر اٹھائیس سے لے کر آیت نمبر چمون تک اس کی تقریر ہے اس کے علاوہ بنیادی عقائد آیت نمبر ایک سے لے کر بائیس تک یہی بنیادی عقائد بھی بتائے گئے ہیں اور ساتھ بتایا گیا ہے کہ بحث و مجادلہ چھوڑو اور یہ اسلام کے عقیدوں کو تسلیم کر لو کفار کو جو محلت مل رہی ہے ان کو دھوکہ نہ ہو اس بات سے کہ ہمیں محلت مل رہی عذاب نہیں آنا فرمایا پہلی امتوں پر بازاب آ چکا ہے تمہارا ہر شر بھی یہی ہوگا آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا ذکر کیا ہے جس کا ذکر ابھی پچھلی صورت میں بھی آیا تھا اللہ تعالیٰ کی عرش کی گرد فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتے ہیں اللہ پر ایمان لگتے ہیں ظاہریں فرشتے ہیں ایک کام وہ بڑا سپیشل کام کرتے ہیں کیا؟ ان کی ایک تو ڈیوٹی اللہ کی تصویر کرنا ہے ایک ڈیوٹی ہے اہلِ ایمان کے لئے دعا کرنا بھی ان کی ڈیوٹی ہے سبحان اللہ مومن جیسا مرضی ہو چھوٹا بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ جو روزدار ہے نا سویا ہوا ہو تو اس کو ثواب ملتا ہے بھئی مومن جہاں مرضی بیٹھا ہو اس کے لئے فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے تو ہر وقت میٹر چل رہا ہوتا ہے ربنا واسی اتاک اللہ شہیر رحمت وائل من فرد لیلہ دینا تابو کیا دعا کرتے ہیں اللہ ہر چیز پر تیری رحمت واسی ہے تو ان مومنوں کو معاف کر دے ان اہلِ ایمان کو معاف کر دے جو توبہ کرتے ہیں جو تیری طرف توبہ کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو سب کو معاف کر دے تو اس کا اور ساتھ کہتے ہیں ان کو عذاب سے بچا لے پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کی بیویوں کو ان کے باپوں کو ان کے نیک آبا و اجداد کو بیویوں کو سب کو جلنک بڑھا یعنی فرشتے دعا کر لے اس کا مطلب ہے وہ نیک لوگ وہ اہلِ ایمان جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور توبہ عمل کا نام ہے استغفار قول کا نام ہے اور توبہ اور استغفار جو لوگ کرتے رہتے ہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میں ایک دن میں ستر دفعہ ستر سے زائد دفعہ یا آپ نے ہمارے ایک سو دفعہ میں دن میں توبہ اور استغفار کرتا تم بھی توبہ استغفار کیا کرو گویا ہم توبہ استغفار کرتے رہے تو فرشتے بھی پھر ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اور پھر ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو برائیوں سے گچا اور ان کو کامیابی دے دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ کامیابی ودالک الفوض النازی پھر آگے کفار کا اطراف گناہ کا ذکر ہے اور پھر توہید کی بجائے جو ان کا شرک پر ایمان تھا اس کا ذکر ہے پھر فرمایا کہ قیامت والدن بعد شاہی کس کی ہوگی آہد القہار کو خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ ایک اللہ زبردست کا اختیار اور کسی کا اختیار نہیں اس دن کیوں بھئی اکیلے اللہ کا اختیار ہوگا آج کس کا اختیار ہے آج بھی تو اللہ کا ہے مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ اللہ قیامت والے دن کا مالک ہے اس دن سارا اختیار بادشاہی اس کی ہوگی اور یہاں بھی فرمایا لمن البلکل یوم آج کس کا اختیار ہے تو اختیار تو تب بھی اللہ کا اب بھی اللہ کا فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اللہ لیے تھوڑا تھوڑا اختیار ہمیں دیا ہے نا ہماری سانس چلتی ہے ہمارے ہاتھ ہلتے ہیں ہم بولنا چاہتے ہیں بول لیتے ہیں ہم گردن مڑنا چاہتے ہیں گردن مڑ جاتی ہے پاؤں پہ زور دیتے ہیں آجاتا ہے ہم کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں ہو جاتا ہے یہ سارا اللہ نے اختیار دیا ہے یہ جو اختیار دیا ہے یہ دیا ہے انتہان کے لیے اور انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ شاید میں تو جناب بڑا با اختیار اس کو تھوڑا سا منصب ملتا ہے عدہ ملتا ہے یہ کہتا ہے جناب فیرون بن کے بیٹھ جاتا ہے تھوٹے سے اختیار یہ جو چھوٹا چھوٹا اختیار اللہ نے دیا ہے لوگوں کو انتہان کے لیے قیامت والے دن وہ یہ بھی چھیل لے گا یہ بھی اختیار واپس لے لے گا اس دن پھر کہے گا لیمان الملکی لیوم یہ جو توہاری سانس چلتی پر گلے میں سے پوری آواز نکلنے پر اپنے آپ کو فیرون سمجھ بیٹھے تھے بتاؤ آج کس کی بادشاہی کوئی نہیں کسی کو بولنے کی جرتی نہیں ہوگی پھر خود فرمائے گا بارال فرمائے گا اس دن پورا پورا بدلہ ہر کو دیا جائے گا ظلم نہیں ہوگا اور وہ ملاقات کا دین ہے اس دن سے ڈر جاؤ پھر فرمایا تمہیں یہ نظم جو آج ٹیکنالوجی کی ترقی ہو گئی ہے ہم لوگ بڑے باثر ہو گئے ہیں ہمارے پاس دنیا آج بڑی ترقی کر گئے نہیں اس سے پہلے جو امتیں تباہ ہوئی ہیں وہ تم سے زیادہ طاقتور تھی اور تم سے زیادہ ٹیکنالوجی ہر چیز ان کے پاس تھی ترقی آفتہ تھی لیکن پھر بھی تباہ و برباد ہوئے پھر کفار کا انجام کی بات فرعون حامان قارون تاریخ کے سرکش وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہوئے فرمایا فرعون نے ہی کہا تھا ضروری اقتل موسیٰ ولیہ دوربہ یہ وہ اس میں اعلان کیا نا آرڈر جاری کی کہ چھوڑو مجھے اقتل موسیٰ ولیہ دوربہ اب مجھے بس اجازت دے دو اب میں نے کسی کی بات نہیں سننی میں اقتل موسیٰ میں موسیٰ کو قدل کر لائے لگا ہوں ولیہ دوربہ اپنے رب کو بلالے جو اس سے ہوتا ہے کرو کیوں اس کو قتل کرنا ہے اس کی پھر دلیل لیتا ہے دلیل وہ یہ دیتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ زمین میں انقلاب لے آئے گا وہ تمہارا دین بدل کے رکھ دے گا وہ یہاں پہ ہر چیز کو اُلٹ کے رکھ دے گا جو اس کی دعوت کے اندر تاثیر ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے چھوڑے گا اس زمین کو فساد سے بھر دے گا اس کو قتل کرنا ضروری یہ اس نے دلیل دی اس کے بعد پھر وہ آل فرعون کا جو مرد مومن تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الرَّجُلُمْ مُؤْمِنُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمْ اِمَانَهُ وہ مومن آل فرعون کا جو اپنے ایمان کو چھوڑا رہا تھا اس نے کہا اَتَقْتُلُونَ الرَّجُلُونَ کیا تم اس شخص کو قتل کرتے ہو وَأَيَّقُولَ رَبِّ اللَّهُ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میرا رب اللہ اس لئے قتل کرتے یہ کیسی معصف تقریر ہے اور پھر اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے حال پر چھوڑ دو میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر یہ سچا ہے تو تمہیں بھی فائدہ ہوگا اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پر پڑے گا آج تمہارے پاس یہ اقتدار ہے جب اللہ کا عذاب آ گیا یہ کرسیاں ورسیاں اختیار سب ختم ہو جاتا ہے ولیہ بیٹ ہو جاتا ہے کون تمہاری مدد کرے گا پھر کہا کہ جیسے عذاب کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر اسی طرح پہلی جتنی قومی تھی مجھے لگتا ہے اسی طرح کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے یا پھر مجھے قیامت کا ڈر ہے کہ قیامت والے دن تمہیں عذاب آئے پھر فرمایا کہ اس مومن نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس آئے تھے ظاہرہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوسف علیہ السلام وہاں مصر گئے تھے تو تم نے فما زلطن فی شکم اممہ جاکم اس کے بارے میں تردب میں اور شکم رہے پھر بے دلیل بحث و تقرار جھگڑا کرتے ہو اللہ کی ناراضگی کا سباب ہے چھوڑ دو اس کو اور اہل ایمان بھی اس پر نراض ہوتے ہیں پھر اہامان بدبخت وہ جو احمق تھا امام شکانی لکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اہامان میں تو ذرہ بھر عقل نہیں ویسے مشکل مشرقی ماتماری ہوتی کہتا ہے امارت بناو یہ فیرون کہتا ہے اہامان کو کہ امارت بناو کہ میں اوپر چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے ہندازہ کریں فیرون کی ویسے ہی ماتماری لیکن احمق پر لے درجے کہ مہم شکانی لگتے ہیں لگتا ہے بلکل احمق تھا فیرون بھی اور اہامان بھی بارد امارت بنائی ہوگی اس کو پر چڑھ کے دیکھا ہوگا فرمایا کہ اندازہ کریں زیرہ لفرعون اسو عمالی کہ اس طرح سے وقدالک زیرہ لفرعون اللہ تعالی فرماتا ہے اندازہ کریں کہ فیرون کی اس طرح کی احمقانہ بات بھی ان کو اچھے لگتی تھی کوئی شخص انگلی اٹھا کی نہیں کہتا کہ بدوقت ہی کہہ رہے ہو تو اس طرح کی عرکتیں بھی وہ اس طرح کرتا تھا پھر فرمایا کہ آل فرعون کے اس موم میں تمہیں سیدھے رستے کی نشانتے ہی کرتا ہوں میری بات مان لو یہی کامیابی کا راستہ ہے دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اصل گھر آخرت کا ہے برے عمل پر اسی کے مطابق عذاب ہوگا اچھے عمل پر جنت اور بے حساب عجر ملے گا میں تمہیں لجات کی طرف بلاتا ہوں تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو یہ کوئی چودہ پوائنٹس ہے اس کی تقریر کے بڑی شاندار تقریر ہے آپ کو کبھی موقع ملے تو آئیٹ اٹھائیس سے چنون تک یہ جو آیات ہیں سورہ مومن کی پڑھے بہت زبردست تقریر ہے ایک معاہد کی فیرون کے دربار میں تمہیں توحید کی طرف بلاتا ہوں تم شرک کی طرف بلاتے ہو تمہاری دعوت کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں ان قریب تمہیں میری باتیں یاد آئے گی اللہ کہتا ہے کہ فستذکرون ما اقول لکو میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں یاد کرو گے میرے بات باوفق بیدو عمری اللہ میں اپنا معاملہ اللہ کے اس پرد کرتا ہوں تم نے ارباق مانو نہ مانو اللہ بسیرم بلعباد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا پھر آگے عذابِ قبر اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں عذابِ قبر کہاں ہیں اچھا انہوں نے اتراز کرنا ہوتا ہے نا وہ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کس بات پر اتراز کرنا سوچ سوچ لوگ کو خیال آتا ہے کہ عذابِ قبر کا ذکر حدیثوں میں ہے قرآن میں تو ہے نہیں لہٰذا قرآن میں ذکر نہیں عذابِ کرے گا اس کا عذابِ قبر ہو نہیں کوئی اب سنیئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو اللہ نے بچا لیا فَوَقَاهُوا اُسَيَّاتِ مَا مَا كَرُوا اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَونَ سُئُ الْعَدَابِ اور عذاب ان کو جو ہے نا آلِ فرعون کو سخت عذاب نے گھیر لیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب وہ جو آلِ فرعون ہیں ان کو صبح و شام جو ہے آگ کا چکر لگوایا جاتا ہے صبح و شام آگ ان کے اوپر پر آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں اب یہ جو ہے نا اس کا تعلق قیامت والے دن کے ساتھ نہیں اس سے پہلے جو برزخی زندگی ہے اس کے ساتھ اور برزخی زندگی کہاں ہے قبروں میں ہی ہے لہٰذا یہ عذاب ہے جو برزخ میں ہوگا وہ کرنا آگے فرمایا وَيَوْمَ تَقُوبُ السَّاعَاتُ عَدْخِلُ عَلَا فِرَعُونَ عَشَدْرَ عَدَابِ قیامت والے دن آلِ فرمان کو کہا جائے گا اس سے بھی سبت عذاب کا مزا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ محافظ فرمایا آگے جہنمیوں کی آہو بقا کا ذکرہ ہے آجتنا برزخی زندگی سے باون تا وہ کہیں گے بڑھ بڑوں کو پکاریں گے پھر جہنم کے دربوں سے کہیں گے کہ یا اللہ سے دعا کر اپنے رب سے کہیں ایک دن کا عذاب ہی کم کرنے اللہ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھی تمہیں پیغام پہنچانے کے لئے اب پکارو چاہے نہ پکارو وما دعاء الكافرین اللہ کی ضلال کافروں کی اور جہنمیوں کی جو ساری کی ساری پکاریں ہیں تو ضائع جائیں گی آگے آیت نمبر پچپن سے چھہتر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیح نصیت کی گئی ہے سبر و استقامت کے ساتھ دعوت دعوت جاری رکھیے اور پھر فرمایا کہ یہ لوگوں کے دلوں میں قبر ہے اس قبر سے بچ جائیے دعا نہ مانگنا بھی تکبر ہے تکبر سے بچیں اور دعا مانگنا بھی تکبر الراب وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان اللہ یستقبرون عن عبادتی سید قلون جہنم داخلی تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو مجھ سے مانگا کرو مجھ سے مانگو میں دوں گا مجھے پکارو میں جواب دوں گا ان اللہ یستقبرون عن عبادتی جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے اس کا مطلب ہے دعا ہی عبادت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تریدی شیخ کے حدیث آپ نے یہ آیت پڑھی اور آپ نے ہوایا الدعا ہوالعبادت آپ نے پھر فرمایا الدعا مخل عبادت دعا جو ہے وہی اصل میں عبادت ہے اور پھر فرمایا دعا ہی دعا عبادت کا مغز ہے اور یہاں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو دعا نہیں مانگتا وہ عبادت نہیں کرتا اور جو دعا نہیں مانگتا وہ تکبر کرتا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لہذا دعا سے پیچھے نہیں اٹنا چاہیے دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مَا لَمْ يَدْعُ اللَّهُ غَضِبُ عَلَيْهُ جو اللہ کو پکارتا نہیں ہے اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر نراز ہو جاتا ہے آیت نمبر اکسٹھ سے انتر تک پھر دلائل توہین ہے زمین کو جائے قرار بنایا بچھونہ بنایا آسمان کو چھتوں بنایا تمہاری اچھی صورت منائی پاکیزہ رزق اتا کیا بڑے برکتوں والا وہ رب ہے خالص اسی کو پکارو فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَتْعُوهُ اُخْلِصِينَ الْحُدِّينَ سبحار اللہ اسی کو پکارو اپنے مراحلِ تخلیق پر غور مٹی پیدا کیا پھر نطفہ پھر علقہ پھر بچ پر بڑاپہ جس طرح پھر اس نے فوت کر دیتا مَمِنْكُمْ مَنْ يَتُوفَى مِنْ قَبْلِ وَلِيْتَبْلُوهُ اجْرَىٰ مُسْمَا کوئی پہلے فوت ہو جاتا ہے کوئی بات ہُوَ الَّذِي يُحِي وَيُمِينَ اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے مارتا ہے زندہ کرتا ہے فَإِذَا قَدَا فَرَنْ فَإِنَمَا يَقُلْهُ کُن فَإِقُونَ اس کو لگتا کیا ہے دوبارہ زندہ کرنے میں اس نے کہنا ہے کُن ہو جا تو وہ ہو جا اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے آگے پھر فرمایا کہ کس کس نشانی کا انکار کرو گے فَأَيَّا آیَاتِ اللَّهِ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُو قرآن میں بھی نشانیاں آپ دیکھ کر ایمان کا اظہار کیا تھا اس وقت ایمان کا اظہار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس کے بعد سورہ حامل سجدہ ہے جس کو سورہ فُسِلَت بھی کہتے ہیں یہ اس کی جو ہے وہ چھالیس آیات آج کے پارے میں شامل ہیں کہ آپ لوگوں نے صیرت میں پڑا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی دور میں قریشی سرداروں نے ایک وفد ملی جا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس عطبہ بن ربیعہ کو اپنا نمائندہ بنا کے بھی جاتا ان نے کہا تھا چار آفرز کی تھی آپ کو جو چاہیے ہم بے دیتے ہیں یہ اپنی دعوت سے باز آگے اگر آپ کو مال چاہیے ہم سارے چندہ کٹھا کرتے ہیں آپ کو مال جتنا چاہیے اگر آپ کو سرداری چاہیے ہم سارے پلان کر کے آپ کو مکہ کے سردار بنا لیں اگر آپ کو کوئی عورت پسند ہے جس عورت پر ہاتھ رکھو ہم تمہارا نکاح اس عورت سے کراتے ہیں تمہارا مسئلہ کیا ہے یعنی جو چاہتے ہوں دے دیتے ہیں یہ تین باتیں ہوئے اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی پرابلم ہو تو اگر کوئی پرابلم ہے تو ہمیں علاج کروا دیتے ہیں یعنی چار آفرز لے کے آیا اتوہ بن ربیعہ اندازہ کریں ان کا کیا کریں اسے ہدایت کے قرآن کی ہدایت کے مقابلے میں مشرق سمجھیں نہیں رہا کہ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ کیا ہے مال عورت سنداری یا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا آپ نے اس کو بٹھا دیں بیٹھ دیں یہ سورہ فسلت سورہ حالین سجدہ اس وقت نازل ہو چکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اٹیس آیات تلاوت فرمائی اٹیس ہی آیت میں سجدہ آیت سجدہ آگے ہم نے بھی سجدہ کیا تو آیت سجدہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی اور آیت سجدہ میں آپ نے سجدہ کیا اور اس کو کہا کہ جاد یہی میرا جواب ہے یعنی اس کی آفرز کا جواب یہ قرآن کی آیات سنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں جب آیت نمبر تیرہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کہ آپ نے جو ڈرا دیا ہے آپ نے تو ان کو دعوت دے دی ہے اگر پھر بھی یہ نہیں مانتے مو پھیرتے ہیں آپ کی دعوت سے آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اسی طرح کے کڑک سے ڈراتا ہوں جس طرح کی کڑک آد اور ثبوت کو لے بیٹھو کہتے ہیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عطبہ جو ہے وہ اتنا ڈرا کیونکہ ان کو تو سمجھ آتی تھے وہ عربی تھے ان کو ہر باتی سمجھ وہ اتنا ڈرا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے ایسے نہ کہو کیونکہ اس کو بھی یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیا ایسے ہو جائے پھر وہ جب واپس گیا یہ قرآن سن کے گیا اس کا رنگ ہی اڑا ہوا تھا اس کے حالات ہی بدلے ہوئے تھے سارے کنیشی سردار بیٹھے تھے انتظار میں کہ آفر کا جواب کیا آیا وہ جواب اس کے حوات ہوش حوات اڑے ہوئے انہوں نے پوچھے کیا جواب کہتا ہے جیب میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں اس کو اس کے حال پہ چھو وہ جو آل مومن وہ آل فیرون کے مومن نے بات کہی تھی کوئی اسی طرح کی بات اس نے کہی کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو کامیاب ہو گیا تو تم سب خوش ہونا گیا ہمارا ہی لڑکا کامیاب ہو نکام ہو جائے گا تو خود ہی اس کو لوگ غرب والے پکڑ لیں گے جیازہ اس کے حال پہ چھوڑ تو یہاں آیت نمبر ایک سے آٹھ تک قرآن اور صاحب قرآن کا تعرف ہے اور آیت نمبر نو سے مارہ تک توحید کے آفاقی دلائل ہے اور پھر عذاب کا ڈرابہ ہے آیت نمبر تیرہ میں جیسے میں نے ارز کی آیت نمبر تیرہ سے اٹھارہ تک پھر فرمایا کہ جو قوم آج پر آیا تھا نا عذاب فی ایام نحی ساتن منحوس دنوں میں ری ہنسر سرنے کیسی آدھی چلی تھی آگ والی آگ بھولے والی اور اس کے اندر جو ہے وہ منحوس دنوں میں یہ منحوس دن کون سے ہوتے ہیں کون کون سے دن منحوس ہے جمعہ کا دن تب مبارک ہے نا جمعہ رات میں مبارک ہے سو مبارک میں مبارک منحوس کون سے پتہ نہیں کون سا ہے جن دنوں میں عذاب آیا نا وہ منحوس تھے ان پر کتنے دنوں میں عذاب آیا خود قرآن کہتا ہے مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن عذاب آئے کسی قوم پر مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن عذاب آئے تو اس میں جمعہ بھی ہے اس میں جمعہ رات بھی ہے اس میں سو بار بھی ہے سارے کے ساتھ اللہ تو اس کا مطلب ہے یہ سارے تو ان کے لئے منحوس ہیں فرق یہ ہے کہ کوئی وقت اپنی نویت کے اعتبار سے مبارکیاں منحوس نہیں ہوتا جب تک اس کو اللہ مبارکیاں منحوس نہ نہ جس کے اوپر عذاب آئے اس کے لئے منحوس بن گیا جس کے اوپر اللہ تعالی نے رحمتیں بارش کر دی وہ اس کے لئے مبارک بن گیا رمضان مبارک ہو گیا اور باقی دن مہینے جو ہیں ان میں بھی جس جس دن اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے مبارک اسی لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے کسی نے عید والے دن پوچھا تھا کہ آج یوم عید ہے اس نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ صرف کپڑے پہن لینا اور اچھا کھانا کھا لینا کا نام عید نہیں ہے ہر دن عید ہے اگر اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور اس کی اطاعت کی ہے اور اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اللہ کی اطاعت کوئی نہیں ہو رہی تو پھر سارے دن ایک جیسے لہذا فرمایا پھر آگے اللہ کے دشمنوں کا انجام آیت نمبر انتیش تک پھر فرمایا کہ قیامت والے دن جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے جسم بول لیں گے اور جب جسم ان کے خلاف گواہی دیں گے سمعہم وابسوارہم وجلودہم بھی ماکامی عامد آنکھ بھی کون بھی جل بھی سب جواب اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں حیران ہو جائے گا کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا تمہیں کیا ہو گیا ہمارے خلاف ہی لگ پڑے کہیں گے جس نے ساری دنیا کو ہر چیز کو بولنا سکھا ہے اسی نے ہمیں بولنا سکھا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ان گواہوں سے چھپاتے نہیں تھے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ يَشْهَدْ عَلَيْكُمْ سَمَوْكُمْ وَلَا بِسْوَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ تم نے تو دنیا میں جب گناہ کرتے تھے تو اپنے آپ کو چھپاتے نہیں تھے کہ یہ آتھ نہ دیکھ لیں میرے پاؤں نہ دیکھ لیں ولیکن ذننتم ان اللہ لا يعلم کثیر ابیما تعالی منتوں میں پتا تھا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ جانتا ہی کوئی نہیں ہے جو مرضی کرتے پھرے لہٰذا جس میں جرم کرنا ہونا وہ دو کام کرنا ایک تو کسی ایسی جدہ پر جا کے کرے جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو اس لیے کہ جدہ جو ہے نا زمین اس میں بھی گوائی دینی کیا مطلب اللہ اکبر وہ اپنے ساری کے ساری خبریں زمین نے دے نہیں جس زمین پر بیٹھے ہیں جس زمین پر سجدہ کیا جس زمین پر جو کچھ کیا یہ گوہ یہ ایک تو ایسی جگہ پر جا کے گناہ کریں جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو اور وہ زمین جو ہے وہ گوہ ہی نہ دے رہی ہے یہ زمین اگر ہے تو وہ تو گوہ ہی دے گی لہذا زمین سے اتر جائیں اور دوسرا کام یہ کریں کہ گناہ ایسی جگہ کریں جہاں آپ کا جسم آپ کو نہ دیکھ رہا ہو اگر آپ کے جسم نے آپ کو دیکھ لیا تو اس نے تو قیمت والے دن گوہ ہی دے دینی آپ کے سلام اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پھر فرمایا کہ ان کو جہنمیوں کو کہا جائے گا سبر کرو چاہے نہ کرو جہنمی تمہارا ٹھکانا ہے پھر کہا کہ دنیا میں یہ قرآن سن کر شور مچاتے ہیں لا تسمع رہاد القرآن بالغوفی کہتے ہیں قرآن نہ سنا کرو اس لئے قرآن سنوں گے تو گمراہ ہو جاؤ گے قرآن سنوں گے تو یہ اپنے جادو میں کلپیٹ میں لے لے گا بالغوفی تماشا کر دیا گا شور بچا دیا گا اللہ لعلکم تغلب ہو آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھا تو یہ کس کی سنت پر عمل کرتے ہیں پتہ نہیں کیا ان کی وجہ کیا ہے لیکن ہیں کچھ لوگ جو کہتے ہیں قرآن نہ پڑھا تو فرمایا سن لو جو سیدھا جنت کا راستہ ہے جس نے کہا نا اللہ ہمارا رب ہے سم مستقامو پھر اس پر ڈٹ گیا میرا اللہ میرا رب اللہ رب اللہ بس پھر اس کے اوپر ڈٹ گیا پھر جو برزیاں دی آئے بارش آئے جو برزی آئے طوفان بعد دوبارہ آئے دھوپ ہو چھائیں ہو میرا اللہ میرا رب ہے بات ختم فرمایا ان کو پھر اللہ تعالی فرشتے مقرر کر دیتا ہے تتنزل علیہ ملائکہ ان کو پر فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں اللہ تخاف و لا تحضن و اب شروع بالجننت اللہ تکنتم تعدون نحن علیاء فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ پھر دنیا کے بھی ہر مرحلے پر ان کا فرشتے ساتھ دیتے ہیں اور آخرت کے بھی ہر مرحلے پر فرشتے ان کا ساتھ دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے پھر آگے دعوت اللہ کی بات ہے بولتے سارے ہیں لیکن سب سے اچھی بات اس کی ہے جو بولے تو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو اللہ تعالی ہم سب کو بیسہ بنا دے و عامرہ صالح کردار بھی اچھا ہو اس کی امیت ہے فضیلت ہے آداب ہے پھر فرمایا کہ کوئی بندہ غلط کاری بیٹھتا ہے ادفع باللتی ہی آسن کوئی بھی غلط کام ہے نا اس کو اچھائی سے دور کرو اس کے کیا ہوگا فائد اللہ بینک اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہوگی نا وہ آپ کو دوستی میں بدل جائے گا ایسے لگا آپ کبھی کسی برائی کے مقابلے میں کوئی اچھائی کر کے دیکھو پھر کیسی دوستی ہوتی وہ مارا ایک ڈرائیور تھا تو وہ ادھر ائرپورٹ پہ وہ ٹرالی والے ہاتھ پکڑی ٹرالی اس نے گاڑی میں لگا پتہ نہیں اس سے بے قابو ہو گئی گاڑی میں ٹرالی لگتی وہ ڈرائیور پرانا چاچا سا تھا تو اس سے لڑنے لگا کہ یار تو انہیں یہ کیا کیا ہے اس نے معافی شاہی مانگی ساتھ ہو کہتا ہے کہ یار تو ایسے کار ساتھ اس کی گاڑی کھڑی ہو کہتا ہے یار تو بھی میری گاڑی میں مار لیں وہ کہتا ہے کہ اگر میں بھی تیری گاڑی میں ماروں تو پھر تو اور میں تو ایک کو جائے ہو گئے پھر میرا تیرا فرق کیا رہا اللہ یعنی میں وہ ایسا نہیں کروں گا جیسا اللہ فرماتا ہے یہ ہے وہ وزنم جب آپ کرو بے تو پھر دوستی ہو جائے گی اللہ بدلہ نہیں لینا بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن بدلہ لینے کی اجازت کے باوجود اگر آپ اچھائی کرو تو اس سے فائدہ ہوتا ہے سورہ شورہ میں بھی اللہ کریم نے یہی بات چالیس نمبر آیت میں فرمائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیوی اخری میں فائد بتائے ہیں اس کے لیکی کرنے کے معاشرتی اور دینی فواید ہیں برائی کا خیال آئے ایک کام یہ کام برائی کا خیال آتا ہے امہ ینزغنہ کا شیطان کچوکہ ڈالتا ہے من الشیطان نزغل یہ کر لو وہ کر لو فلان کر لو کبھی ادھر کا خیال کبھی ادھر کا تمہارے پاس ایک احتیار ہے ویپن ہے فائر ہے اللہ نے تمہارے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے وہ کیا ہے فستعید باللہ تم نے عوض باللہ پڑھتا ہے لوگ حیران پریشان ہیں جی میں یوں وصلہ آ گیا یوں ہو گیا نماز ہوا بھئی جب سمجھ آئے کہ شیطان وصلہ ڈالنا ہے فستعید باللہ اللہ تعالیٰ نے احتیار دیا یہ پڑھتے رو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت کر دے گا آگے آیت سنتیس سیٹھ سیٹھالیس تک اس بات توحید اس کے دلائل ہیں پھر فرمایا کہ قرآن کے جو قرآن میں الہاد کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں ہمیں معلوم قرآن میں الہاد بتا کیا ہے من مانی تفسیر کرنا وہ جو کہتے ہیں ایک تفسیر میں محصور ہوتی ہے ایک تفسیر میں رائے اپنی رائے سے تفسیر کرتے جانا نہ دیکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نہ دیکھنا اس پر صحابہ اکرام کا کیا طرز امن تھا وہ جو ایک علم کی روایت ہے اس کو چھوڑ کر اپنی ملزی سے تفسیر کرنا ایسی تفسیر فرمایا اَفَمَنْ يُلْقَا فِي النَّارِ خَيْمَنْهُمَنْ يَعْتِي آمِنًا یوم القیامہ ایسے شخص کو جو ہے وہ جہنم جہنم کی خبر سنائے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آخر پر فرمایا مَنْ عَامِلَ صَالِحًا فَلِ نَفْسِهِ وَلَنَسَاعِ الْفَعَلَيْهَا بات یہ ہے کہ نیکی ہو یا برائی ہو نیکی کا فائدہ ہے برائی کا نقصان اور ہے کرنے والے پر جس نے نیکی کی اس کو اس کو فائدہ ہو جائے گا برائی جس نے کی اس کو اور اللہ وَمَا رَبُّكَ بِذَلَّا بِاللَّهِ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں اپنے کرتوتوں کا فائدہ یا نقصان ہمیں خود لینا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک کی اپنی نورت ابھی یہ خاک کی اپنی فطرت بنا نوری ہے وَآخر دعوانا الحمدللہ حمدلہ